اسلام علیکم دوستو ٹریجر افنالیش ترٹ ایڈیشن میں ہم نے جو اسلامیات کلاس پنجم کے امسی کیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ آج ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے جو اہم پوائنٹ ہمارے ساتھ ہے ان میں سب سے پہلا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور لکب حیدر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیرہ رجب تیس عام الفیل بمطابق چھے سو ایسوی کو پیدا ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اجمائین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزن تھے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شامل ہوئی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوری خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلسی شورا کے رکن رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتہ خلیفہ مقرر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انیس رمضان المبارک کو کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کے وقت ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کر کے زخمی کر دیا اور 21 رمضان 44 حجری کو جامع شہادت نوش فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو چوتہ خلیفہ مسلمانوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیٹی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے تقریباً چار سال نو ماہ یعنی ان کی دور خلافت چار سال نو ماہ تک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا بنو حاشم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ہے فاطمہ یہاں پہ والدہ یہاں پہ ایم سیکیوز فاطمہ حضرت علی رضی اللہ کی بیوی کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب اور ابو تراب ان کی کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اہید بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کتنے بیٹے اور بیٹیا دیت تھی تو دو بیٹے اور دو بیٹیا یعنی حسن اور حسین زینب اور امک کلسوم کس نے مشہور یہودی سردار مرحب کو قتل کر دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے مضبوط کلے کو فتح کیا نائم نامی کلے کو حضرت کس صحابی کو فاتح خیبر اور اسد اللہ کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ کو فاتح خیبر اور اسد اللہ کہا جاتا ہے سلح حدیبیہ کس نے تحریر کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا تھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک پل تعمیر کروایا دریائے فرات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کون سی نماز ادا کر رہے تھے کہ عبد الرحمن بن مل جم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے حملہ کیا تو فجر کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی اکیس رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ارمکہ کس شہر کے کس ملک شہر نجف میں ہے عراق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں چھ دن تک افراتفری پیلی ہوئی تھی حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ سفین ہوئی تھی جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ کس چیز پر سوارتی جس کی وجہ سے جنگ جنگ جمل کہلاتی تھی اونٹنی پر جنگ نحرون حضرت علی اور خارجیو کے درمیان ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو قبر مبارک میں کس نے اتارا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سن حجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اسلامی کا منصب سنبالہ 35 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انیس رمضان المبارک چالیس حجری چیز سو ساٹھ اسوی کو صبح کے وقت ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کے وارث زخمی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک چالیس حجری چیز سو ساٹھ اسوی کو صبح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی تو دوستو اس کے ساتھ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو گیا امید ہی آج کی ویڈیو آپ کو ضرور بسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی